اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمد فائک نظر ڈالتے ہیں ہاتھ کی ہرلائنس میں بنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے گمشدہ ماں کو بیٹے سے ملوا دیا ستر سالہ سرئیہ بی بی گزشتہ روز اپنے گھر کا راستہ بھول گئی تھی بزرگ خاتون کے بیٹی کی جانب سے ون فائپ پر گمشدگی کی تلا دی گئی پولیس کمیونکیشن آفیسر نے بزرگ خاتون سرئیہ بی بی کے ملنے کی کال بھی محصول کی آتھورٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے معلومات کی تزدیق کی آئی سی تری سینٹر نے تھانہ ہربنس پرائے کے ذریعے بزرگ خاتون کو بیٹے کے حوالے کیا شہری کسی بھی گمشدہ شخص کی تلا ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائپ پر گئی جائزہ لینے کے لیے موڈل روڈ کا وزیت مول روڈ، جیل روڈ، فیروزپر روڈ، مین بلیو وارڈ، گلبرک اور کنار روڈ سے کا روائی کا آغاز سی ٹیو لہورڈ سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ مہم کے پہلے ہی روز چار ہزار چار سو باون بغیر ہرمنٹ موٹر سائیکلز چلان جاری کیے گئے لین لائن اور سٹرپ لائن کی خلاف ورزی پر چار سو نو وہیکلز کے خلاف کا روائی کی گئی ون ویر ٹریفک کے خلاف ورزی پر ایک ہزار سانسو اکتیس وہیکلز اور کم عمر ڈرائیونگ پر چھ سو اٹھانویں وہیکلز کے خلاف کا روائی کی گئی کم عمر ڈرائیونگ پر چھ سو اٹھانویں وٹر سائیکلز اور گاڑیاں بند کروائی گئی کم عمر ڈرائیونگ پر اٹھاون والدین کی طرف سے زمانتی مچلکے بھی جمع کروائے گئے دو ہفتے اگاہی دینے کے بعد کا روائی کا آغاز کیا گیا ہے شہری اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے قوانین کا احترام کریں انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں پولیس افسران کی تفتیشی استعداد کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے تربیتی کورس کا آغاز تربیتی کورس کا آغاز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی ہدایت پر موڈرن آئی ٹی بیس انویسٹیگیشن ٹیکنیکز کے نام سے کیا گیا اس اس پی انویسٹیگیشن لاہور روزانہ کی بنیاد پر پولیس افسران کی مرحلہ وار تربیتی کورس کی نگرانی کریں گے تربیتی کورس میں انچار سی آر او لاہور حسنین فاروق سمیت لاہور پولیس کے تاجربہ کار انویسٹیگیشن آفیسر شرکہ کو لیکچرز دیں گے کورس تفتیش سے متعلق جدید انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تقاضوں کو مد نظر لکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے ڈی آئی جی نویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان کا کہنا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک بنیادوں پر مقدمات کی تفتیش کرنے کے لیے تربیتی کورس کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے سی آئی اے پولیس لاہور صدر ڈویجن نے تاجر کے قتل میں ملوث سابقہ ریکارڈ جافتہ تین خطرناک ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان چند روز قبل دورانے ڈکیٹی مضاحمت پر فلور مل مالک نصیر احمد کو قتل کرنے کے بعد 6 لاکھ روپے نکدی لوٹ کر فرار ہو گئے تھے گرفتار ملزمان سے لوٹی ہوئی تمام رقم وارداتوں میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور پانچ پسٹل برامت ڈی آئی جی نویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان نے سپی سی آئی اے آسن افتخار کو واردات میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان بینک ڈکیٹیوں سمیت 80 سے زیاد مقدمات میں سابقہ ریکارڈ جافتہ ہیں اور متعدد بار گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں ملچنے راوی پولیس نے قتل کے مقدمے میں مفروض اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا اشتہاری مجرم اجاز احمد قتل کے مقدمے میں دھانہ فیکٹری ایریا شیخ اپورا پولیس کو مطلوب تھا مجرم جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے ایس پی اکبال ٹون کیپٹر نٹائر محمد اجمل کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ فراد کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے ایس پی صدر سید غزمفر علی شاہ کی سربراہی میں اشتہاری قبضہ گروپس کے خلاف کارروائیاں ہنجربال پولیس نے ایک سال قبل ملزم سے گھر کا قبضہ واپس بیوہ خاتون کو دلوا دیا تھا ایس پی صدر سید غزمفر علی شاہ کا کہنا ہے کہ قبضہ گروپس کے خلاف بلہ امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی جارہی ہیں لاہور پولیس سوشل میڈیا پریس لہی کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف سرگرم ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی قیادت میں کورٹ لکفر پولیس کی کارروائی سوشل میڈیا پریس لہی کی تشہیر اور تصاویر اپلوڈ کرنے والا ملزم احمد گرفتار ڈی ای جی اپریشنز اشفاق احمد خان نے سوشل میڈیا پر ملزم کی وائرل تصاویر کا نوٹس لیا تھا ایس ایچو کورٹ لکپر انسپیکٹر جاوے جیٹ کے مطابق پولیس نے ملزم احمد کے قبضے سے کلاشنگ کوف گولیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس رسپانس یونٹ کی برورت کا روائی لکشمی چوک سے چوری ہونے والی کار کو پندرہ منٹ کے اندر راؤنڈ اپ کر لیا ملزم لکشمی چوک لاہور میں کھڑی کار کو ہوشیاری سے چوری کر کے رفو چکر ہو گیا تھا پولیس رسپانس یونٹ کی ٹیم نمبر چھے نے گاڑی کا تاقب کرتے ہوئے ہائی کو چوک پر راؤنڈ اپ کر لیا ایک ملزم گرفتار ساتھی فرار فرار ہونے والا ساتھی کار چور کو موٹر سائیکل پر کور کر رہا تھا ملزم محمد خان میا والی کا رہائشی ہے قبضے سے درجن و چابیا برامت ملزم پر قبر عزی بھی تیرہ مقدمات درج ہیں ڈی ایس پی ڈولفن شاہد رشید کی ہدایت پر ملزم کو تھانا کلا گجر سنگھ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا ڈولفن والٹن ہیڈکوارٹرز میں سیکٹر انچارجز اور اہلکاروں سے خطاب اے ایس پی ڈولفن بشرا جمیل ڈی ایس پی میر کاشیف خیلیل اور ڈی ایس پی شاہد رشید بھی اس موقع پر موجود تھے کی ہدایت ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ ناقص سپرویجن پبلک شکایات پر محکمانہ کا روائی کی جائے گی کرپشن اور مختلف ہیلے بہانوں سے شہریوں کو بلا وجہ تنگ کرنے پر محکمے سے ڈسمس کر دیا جائے گا ذاتی پوسٹ اکاؤنٹس انسٹیگرام اور یا ویڈس اپ محکمانہ حصیت کا استعمال کسی صورت قبول نہیں سرکل آفیسر، سیکٹر انچارجز اور ٹیم لیڈرز اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں دیسٹرک پولیس آفیسر چکوال محمد بن شرف کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤنٹ اے ایس آئی زمیر حسین نے منشیات فروش نئی اجاز کے قبضے سے ایک کلو تین سو پچاس گرام چرچ برامت کر کے مقدمہ درج کر دیا پولیس تھانہ بصیرپور کی کارروائی بچے سے بدفیلی کرنے والے ملزمان گرفتار ملزمان محمد ندین اور احمد فرید نے سات سالہ بچے سلمان کے ساتھ بدفیلی کی تھی ایسا چو تھانہ بصیرپور جعوید خان اور ان کی ٹیم نے دو گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج تفتیش کا آغاز یہ کب تک کی خبریں مزید اپنیٹس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ملزمان